بلوچ اس طرح فارسیوں کا دیا گیا نام مشہور ہوا بلوچ قوم کی تاریخ حقیقت میں بلوچ کے پہلے سردار میر جلال خان سے شروع ہوئی بلوچ قوم یمن کے شہر حلب سے ہوتے ہوئے عرب کے کئی شہروں اور اس کے بعد اسپین کرمان ایران سیستان مغربی مکران پھر مشرقی مکران میں نقل مکانی کرتے رہے بعد میں سیستان مغربی مکران اور مشرقی مکران کو یکچہ کر کے پورے علاقے کا نام بلوچستان رکھا گیا جو آج تک اسی نام سے پہچانا جاتا ہے ایک لاکھ چونتیس ہزار باون مربع میل پر محید سنگلاخ چٹانوں اور مادنیات کی دولت سے مالا مال سرزمین بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے کراچی جو پاکستان کے ایک بڑا کاروباری بین الاقوامی شہر ہے اس شہر میں شروع سے ہی بلوچ قوم کی ایک بڑی آبادی آباد تھی ماضی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ شہر کراچی کا نام سب سے پہلے کولاچی تھا مائی کولاچی ایک بلوچ عورت کا نام تھا جو یہاں کی ایک بہت بڑی تاجر تھی اور یہاں آباد تھی آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ لیاری جہاں کی قدیم بستی ہے جو پاکستان بننے سے بہت پہلے سے آباد ہے اور آج بھی یہاں بلوچ قوم رہائش پذیر ہے بلوچ خواتین ہاتھ سے کڑائی شدہ بھاری برکم ملبوسات پہنتی ہیں نفاست اور خوبصورتی سے کڑائی کی ہوئے ان ملبوسات میں شیشے کا کام ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے جو پلوچ ثقافت کا قدیم ورثہ اور پہچان ہے خواتین کے ان مخصوص ملبوسات کو پشک کہا جاتا ہے پشک نہ صرف یہ کہ خوبصورتی اور نفاست کا آئینہ دار ہوتا ہے بلکہ پہننے والے کی دل آویزی میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ خواتین روایتی مشرقی زبرات استعمال کرتی ہیں ایک مخصوص بلوچی ہا جو کہ غفظ کہلاتا ہے جسے شوق سے پہنا جاتا ہے جو بلوچ ثقافت کی پہچان ہے بلوچ ثقافت میں مرد حضرات ایک بڑی سائز کی پگڑی بانتے ہیں جسے روایتی طور پر پاگ کہتے ہیں پاگ کا مخصوص باننے کا طریقہ ہر قبیلے میں مختلف ہوتا ہے جو اس قبیلے کی پہچان ہوتی ہے مرد حضرات روایتی طور پر سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے بڑے گھیر والے شلوار کمیس زیب تن کرتے ہیں کمیس کے اوپر خوبصورت واسکٹ پہنتے ہیں جو کہ انتہائی نفاست سے بنائی جاتی ہے اور ہاتھ میں روایتی ہتھیار عموماً تلوار ہوتی ہے اور مخصوص بلوچی روایتی جوتا جو کہ چاوٹ کہلاتا ہے پہنتے ہیں میر ڈیلز کراچی کی آبادی کو ثقافتی لباس فرام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں شیمیر سی اوپ میڈیل اور ہمارا جو کام ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے تقریباً دوہزار پندر کراچی سے لیا تھا تو ہم نے کراچی میں اپنا آؤٹلیٹ سٹارٹ کر دیا تھا اور الحمدللہ ہمارے جو پروڈیکٹ کی کولیٹی اس طرح کے ہم نے ڈیزائن کیا تو لوگوں کو پسند آنا شروع ہوا تقریباً میں پانچ سے چیس سال ہو گئے تقریباً تو ہمارے ابھی چار برانچ ہیں ہمارے جتنے پروڈیکٹ شروع میں تھے وہ ہنڈ میڈ تھے تو ابھی ہم نے ہاتھ سے ہم نے سوچ کیا مشین امبریڈی پہ تو ہمیں کسٹمر کا کافی رسپونس اچھا ملا گیا اس کی وجہ یہ کہ جو دیزائن ہاتھ کے تھے ہم نے اس کو ڈیجلائز کیا کمپیوٹر پہ لے کے آئے تو کمپیوٹر مشین کے طریح ہم نے مشین استعمال کیا تو اس میں کافی ہمیں ریزرڈ اچھا ہے اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ہمارے کسٹمر بھی بڑھا گیا ہماری ٹیم کی یہی کوشش تھی کہ ہم اپنے جو کلچر ٹرینڈ کو واپس لائیں پھر جب ہم نے پورڈگرینڈ پہ پسٹ کیا تھا وہ کافی مطلب اچھا پرگرام تھا ہم نے کلچر جیسے کہ ایونٹ کیا اس میں یہ ہوا کہ چھوٹے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے تو ان لوگ نے بہت ہی اچھا رسپونس دیا اور بہت ہی اچھا ان کو سیلیبریٹ کیا اور اس پر مجھے کافی رسپونس آیا بلوچ قوم تعلیم ثقافت ہنر کے لحاظ سے مضبوط خوددار جفاکش اور کئی صلاحیتوں سے بھرپور قوم ہے جو مزید اہم کردار ادا کر سکتی ہے مرد خواتین اور بچے ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں حکومت وقت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ بلوچ قوم کو آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افسائی کی جائے